بی بی سی اردو میں خوش آمدید کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ماں اور بچے کی صحت ترجیحات کی فہرست میں کہاں ہیں؟ آئیے پہلے آپ کو ملک میں صحت کی سہولیات کی صورتحال بتاتے ہیں کیا آپ کو علم ہے کہ صحت کے لیے مجموعی بجٹ کی شرعہ کیا ہے؟ یہ رہی جی ہاں جی ڈی پی کا صرف ایک اشاریہ دو فیصد اٹھانویں ترمیم سے پہلے بھی صورتحال کچھ خاص اچھی نہیں تھی یہ رہا سن دو ہزار اور بجٹ ہے دو اشاریہ آٹھ فیصد اور یہ رہا سن دو ہزار سترہ بجٹ ہے دو اشاریہ آٹھ نو فیصد جب مجموعی بجٹ ہی اس قدر کم ہے تو ماں اور بچے کی صحت کے لیے مختص بجٹ مزید کم ہو جاتا ہے پاکستان میں انیس سو تیرانوے میں حاملہ خواتین کی صحت کے مسائل کے حل کے لیے بنیادی مراکس قائم کرنے کا فیصلہ ہوا تھا مگر گزشتہ دس سالوں کے عداد و شمار حیران کن ہیں صوبہ پنجاب میں دو ہزار آٹھ میں پانچ سو پندرام صحت کے بنیادی مراکس تھے دو ہزار انیس میں یہ تعداد کم ہو کر دو سو چوراسی ہو گئی سندھ میں دو ہزار آٹھ میں ایک سو پچاس تھے دو ہزار انیس میں دو سو بیس ہوئے خیبر پختونخواہ دو ہزار آٹھ میں ایک سو چوالی سے دو ہزار انیس میں ایک سو تریپن پر پہنچا بلوچستان میں دو ہزار آٹھ سے دو ہزار انیس کے درمیان یعنی دس سالوں میں صرف دو بنیادی سہت کے مراکز کا اضافہ ہوا اور تعداد تیرانوے سے پچانوے ہوئی اسلام آباد میں دو ہزار آٹھ میں سہت کے ان مراکز کی تعداد پانچ تھی جو دو ہزار انیس میں کم ہو کر چار ہو گئی تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے سمینہ بی بی جیسی خواتین یا شہناز بی بی جیسی ماں ہیں جو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے ایک گاؤں میں رہتی ہیں اور مقامی اسپطال میں علاج کی سہولت نہ ہونے کے باعث وہ اپنا بچہ کھو بیٹھی پاکستان میں ہر پانچ میں سے ایک خاتون کو زچکی کے دوران پیچیدگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس مسئلے کا حل کیا ہے ڈاکٹرز کہتے ہیں ماہینین کہتے ہیں کہ تربیت یافتہ لیڈی ہیلتھ ورکرز ہوں تو ہر دس میں سے نو بچے محفوظ طریقے سے گھر میں ہی پیدا ہو سکتے ہیں